موسیقی 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 یہی ہے کہ آپ ایم پی سی بائی پی سی اور سی سی کرائیں گے اچھا ہے نہیں بول کے نہیں لیکن اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے بچے کے ساتھ تو میرے کو یہی سمجھانا ہے میری عوام کو کی ایم پی سی بائی پی سی 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 چھوڑ کر ایسے دیگر انٹر میڈیٹ کے ہی کورسس ہے کوئی الگ سے نہیں ہے وہی بورڈ سے آپ کو سیٹی فیکٹ وغیرہ آ رہی ہے جو پیرا میڈیکل وکیشنل کورسس دیکھ کے لیے دی جارہی ہے وہ ہے میڈیکل لاب ٹیکنیشن فیزیو تیرپی اور نرسنگ پیرا میڈیکل وکیشنل کرنے کے بعد بچے اپنی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں جاپ کر سکتے ہیں ہوسپیڈلز میں ڈائیگنوشک سینٹرز میں ایسا کئی سارے جاپ کر سکتے ہیں تو اور اس میں میں ایک ایک کورس کے بارے میں سمجھاؤں تو پیرا میڈیکل میں ایک میڈیکل لاب ٹیکنیشن اگر میڈیکل لاب ٹیکنیشن لے لیں گے ابھی کوویڈ چل رہا ہے کوویڈ کورونا میں لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن ایم پی سی بی پی سی کے لوگ کام نہیں کر رہے تو یہ پیرا میڈیکل کے سٹاپ میڈیکل میڈیکل لاب ٹیکنیشن کا مین رول کیا ہے ابھی کورونا کا ٹیسٹ جو ہو رہا ہے یہ میڈیکل لاب کے سٹوڈنس ہی جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ریپورٹ وغیرہ دیتے ہیں اس کے ریپورٹ کے بعد ہی ڈاؤکٹر جا کے ٹریٹمنٹ کرتا ہے اگر پیرا میڈیکل سٹاپ میں یہ میڈیکل لاب ٹیکنیشن ہی نہیں ہے تو کوویڈ کا ٹیسٹ کون کریں گا ایسا میڈیکل لاب ٹیکنیشن کوویڈ کا ٹیسٹ نہیں ہی نہیں بلیڈ ٹیسٹ یورین ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں بلیڈ ٹیسٹ میں آپ دیکھیں گے ہیموگلوبین وغیرہ ہیچ آئی وی ریڈ بلیڈ سرز آر بی سی ڈبلیو بی سی تھائر آرڈ اور آپ کو ٹائفیڈ ملیریا ایسے کئی ہزاروں ٹیسٹ آئیں جو میڈیکل لاب ٹیکنیشن والے کرتے ہیں یورین ایگزامینیشن ہے یورین انفیکشن کے جو بھی انفیکشن کے ریپورٹ وغیرہ جو بھی لاب ٹیکنیشن والے دیں گے اس کے بعد اگر لاب ٹیکنیشن والے جاپ تو کر سکتے ہیں وہ تو معلوم ہو گیا جاپ تو ہاسپٹیلز میں کئی بھی کر لے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر فردر شریف کیا کرنا ہے بولے تو وہ بھی بتا دوں کی ڈگری میں ہی سیم آپ کو بی ایسے میڈیکل لاب ٹیکنیشن ملے گا اگر نہیں آپ یہ میڈیکل لاب ٹیکنیشن کر کے بی ایسے ہمیلٹی نہیں اور اچھے ڈاکٹر بھی بننا چاہ رہے تو ایم بی نیٹ لکھ کر ایم بی بی ایس بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ یہ بھی فائدہ ہے بچوں کے لیے یہ تو میڈیکل لاب ٹیکنیشن ہو گیا دوسرا میں نرسنگ کا کوٹس ہے نرسنگ تو سفر فیمیل کے لیے لڑکیاں آپ لوگ کو تو معلوم ہے ہاسپٹیل میں نرسرز کو دیکھے ہوں گے کیا جاپ کرتے ہیں وہ پورا پیشنٹ کا کیر کرتے ہیں پیشنٹ جب تک جب سے ایڈمیٹ ہوا ہے ایڈمیٹ ہونے کے بعد سے لے کے ڈشچارج ہوئے تک وہ پیشنٹ کو کتنا ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے سب نرس کے ہاتھ میں رہتا ہے ڈاکٹر کے بعد اگر رہتا ہے تو ڈاکٹر تو صرف آکے دیکھ کے پیشنٹ کو سججش کر کے جاتے ہیں یہ میڈیسین دینا ہے وہ یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے پیشنٹ کے اٹینڈر کو اور نرس کو پتا کے جاتے ہیں لیکن کام کرتا ہے صرف نرس وہ نرس اب ابھی ایک ایک اگزامپل بولوں بلتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے کئی سارے کارپوریٹ ہاؤسپٹلز میں نیپال والے کیرلا والے کرے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ آ کے کبھی یہ سوچھئے کیوں اس لیے بور رہے ہیں ہم لوگ کیے نیپال والے کیرلا والے اس لیے کررہے ہیں کیوں کہ ہم تیلنگانہ والے хоть compassionate والے یہimない کررہے ہیں نہیں کرنے کی وجہ سے ہاؤسپٹلز کو شتاف چاہیئے جو ابھی کم ہیں stuffs تیلنگانہ گورنمنٹ کے پاس بھی شتاف بہت کم ہیں پرائیویٹ میں نے بھی کم ہیں اس لیے تیلنگانہ والے والے ہائدر آباد آپ کے سٹوڈنس کو ہم اویرنیس لا رہے ہیں یہ کورس کرو آپ یہ کورس کرنے سے آپ کو دیگر فیچر میں جاؤب ملیں گے جیسا کلالا اور نیپال والے آکے کر رہے ہیں اگر ہم لوگ ہی اپنے تیلنگانہ میں پڑھیں گے آگے بڑھیں گے تو ہاؤسپیٹل والوں کو بھی اس میں فائدہ ہے ہاؤسپیٹل والے کیوں کر رہے ہیں وہاں سے بچوں کو لا رہے ہیں ان کو آکومیڈیشن دینا پڑ رہا ہے دیا رہا ہے سیکیورٹی دینا پڑ رہا ہے alternative ہے خرچہ زیادہ ہو رہے ہو وہی ہمارے بچے یہاں کے پڑھیں گے تو بچے جانگے convention food اور security جتنا خرچہ ہوگا وہ ساری بچوں کو respected کے بہت ہی پیاری بات بتا ہے جن میں آپ کو بتا دیب ہے جہاں کرو کہ رائل یہاں پر جو کورسس سے لائے جا رہے ہیں وہ انتہا ہی اہم کورسس ہے اور اسے سے کے بعد بچے یہ کورسس کرتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ جیسا جناب ساجی صاحب نے بتایا کہ کس طرح ایمیلٹی ہے فیزیو تروپی ہے نرسنگ ہے اور کمپیٹر سائنس اینجنرنگ کا سوال ہے یہ کورسس ان کے کالیجس پر کروائے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود ساجی صاحب کے جو والد ہیں ڈاکٹر محمد علی وہ انہوں نے تقریباً پینتیس برسوں سے یہ ادارے قائم کیے ہیں اور خاص طور پر پچیس برسوں سے یہ تین کالیجس چلائے جا رہے ہیں اور وہاں پر اللہ کی بزر سے طلبہ کی سٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر بچے انٹرمیڈیٹ میں یہ کورسس کر لیتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ ساجی صاحب نے کہا کہ اگر نرسنگ کا کورس کر لیتے ہیں تو انہیں بہت اچھی جاب مل سکتی ہے اسی طرح اگر ہمیڈی کرتے ہیں تو وہ بھی جاپ اور انٹیٹ کورس ہے تو ساجی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس انداز میں یہ تعریف کی ہے ان کورسس کی تو بچے جب انٹرمیڈیٹ کورسس کے ذریعے کر لیتے ہیں تو ان کو کیا سیلیریز ملتے ہیں کیا تنخواہیں ملتی ہیں تنخواہیں اب تو کورس کے حساب سے رہیں گا اب سپوز ابھی میں کوویٹ کا کورونا کا لے لوں ابھی جو میڈیکل لائب ٹکنیشن ہے اب کورونا کا ٹیسٹ نہیں کرتا ہے اگر کورونا کا ٹیسٹ کرتا ہے تو پچیس ہزار سے پچاس ہزار تک مل رہی ہیں بڑے بڑے ابھی میں بتا دوں اپولو ڈیگناسٹک سینٹر تھائیرو کیر اور میٹرو پولیس میڈیسیس ویجیہ ڈیگناسٹک سینٹر ہمارے کو کانٹک کر رہے ہیں کہ ان کو کینڈیڈیٹ چاہی ہے لیکن الحمدللہ میں ایک بتا دوں میرے بچوں کو میں جب کانٹک کر رہا ہوں تو ہر کوئی یہ بور رہا ہے کہ ہر کوئی وہ لوگ جوپے ہیں صرف میرے کس کے کالیج میں اگر ساڑھے چار سو سٹرنٹھ ہے تو میرے کو صرف تین بچے ملے بینا جوپ کے وہ لوگ کو بھی میں فارورڈ کر کے جوپ لگا دیا ابھی میرے پاس کوئی بچے ایسا خالی نہیں ہیں کہ جوپ نہیں ہیں بلکہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ انٹرمیڈیٹ کے اوکیشنل کورسے سے اس میں آپ نے ایمیلٹی کا ذکر کیا آپ نے فیزیو ترہبی کا ذکر کیا لیکن ایک اور کورس ہے ڈیپلومہ ان آپٹومیٹری یہ کیا ہے ڈیپلومہ ان آپٹومیٹری جو ہے وہ انٹرپاس والوں کے لیے ہے وہ انٹرپاس والوں کے لیے اب سپس آئی ٹیسٹنگ وغیرہ کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپٹومیٹری کے سٹوڈنٹس کام کرتے ہیں اگزامپل میں لے لوں کنٹی ویلگو پروگرام میں جو بچے کام کر رہے تھے تقریباً پوری تیلنگا میں سے سب سے زیادہ ہمارے کالیج کے سٹوڈنٹس تھے میرے پاس سیکنڈ ڈیر پڑھتے سٹاف بھی بہت کم پڑ رہا تھا تو گورنمنٹ نے کیا کیا وہ ہمارے پاس جو بٹھ رہے ہیں سیکنڈ ڈیر کے بچے جو فرسٹ ڈیر کمپلیٹ کر چکے انہوں کو بھی وہ جو پہ لگا لیے بیس ہزار تنخا کے ساتھ تو مہینہ بیس ہزار دیتے ہوئے ان کو آئی ٹیسٹنگ کرانا ہے آئی ٹیسٹنگ کرانا کے ان کو چشمہ دینا ہے آپ کو کتنا سائٹ ہے کتنا ویژن ہے آپ کو دیکھ رہا ہے نا دیکھ رہا ہے سوپ چک کر کے آپٹو میٹری کا کام ہے یہ ہے آپٹو میٹری کا اس کے بعد اگر دیگر کورس کریں گے تو بیش آپٹومیٹری رہیں گا بیش آپٹومیٹری کر لیں گے تو آپ اچھے سے اپنا آئی کلینک ڈال لے سکتے ہیں آپٹیکل شاپ ڈال لے سکتے ہیں آگے فیچر اور بہت سارے فیچر ہیں اس میں امیہ amen آپٹومیٹری بھی کر سکتے ہیں اچھے فیوچر اب دیکھیں گے تو بڑے بڑے میرے پاس کانٹیکٹ کورپورٹ ہسپٹل والے وازان آئی کیر سادھو رام آئی ہسپٹل میکسی ویزن لینس کارٹ ایسے کمپنیز میرے کو کانٹیکٹ کرتے ہیں بچے اگر کانڈیٹ ہے تو بھیجائیے ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ تو بھیجاتے ہیں جو ڈپلوما کا کورس ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے پاس تھا لیکن ایک بتا دوں میں موشٹ بڑی انفرمیشن ایک دے دوں ایک نیو چینل کی طرف سے کہ انٹرمی یہ ایسے شی کے بعد بھی تھا ایک کورس آپٹومیٹری کا لیکن مجبوراں وہ گورنمنٹ کورس نکال دی صرف اور صرف ایک گلتی کیا ہے آپ کو اویرنیس یہ کورس کی نہیں ہے آپ کو یہ نولیج یہ کورس کی نہیں ہے تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جو کورس میں اڈمیشن زیادہ نہیں ہوتے ہیں وہ کورس کو گورنمنٹ ہٹا دے رہی ہیں تو اس سے عزیزانہ گزارش ہے آپ عوام سے ایم پی سی بائی پی سی کے نظر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کورس انٹرمیڈیٹ کے ہی ہے لوگ بول رہے ہیں یہ ایک والینٹو انٹرمیڈیٹ ہے کیا بول کے سوال کرتے ہیں میرے کو لیکن میں ایک بتا دوں ایک والینٹو نہیں یہ انٹری کورس ہے ایک والینٹو کس کو بولتے ہیں جو ایک بورڈ سے دوسرا بورڈ سے اگر سیٹیفیکٹ لاتے ہیں سیم انٹرمیڈیٹ کا تو وہ یہ سیٹیفیکٹ ایک والینٹو ہوتا ہے بلکہ وہ مطلب ایک والینٹ ہوگا لیکن یہ بتا دوں یہ انٹرمیڈیٹ کورس ہے جیسے ایم پی سی کی سیٹیفیکٹ آتی ہے سیم بورڈ سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈکیشن سے وہ بورڈ ہی آپ کو یہ پیرامیڈیکل کی سیٹیفیکٹ دے رہی ہے انٹرمیڈیٹ پاس بول کر یہ دوریشن 2 years کا ہے تو یہ 2 years میں آپ کو انٹرمیڈیٹ بھی آجا رہا ہے اور ایک option ہے اس میں بریچ کورس کا بریچ کورس مانے ایک بائی پی سی کا بائی پی سی سٹیفیکٹ الگ سے آپ کو آتی ہے یہ میڈیکل کے کورس جو بھی پیرامیڈیکل کے کورس لیں گے آپ اس کے ساتھ آپ کو بائی پی سی ایک سبجٹ آ رہا ہے سمجھئے بریچ کورس کے ذریعے جو آپ کو الگ سے سٹیفیکٹ رہی گی وہ اگر آپ کل کے دن وہ فیل بھی ہوگے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس دو سٹیفیکٹ ہوں گے ایک تو پیرامیڈیکل کورس کا ایک تو بائی پی سی کا ایک بریچ کورس کا سٹیفیکٹ یہ دونوں آپ کو رہیں گے تو آگے اور فیچر کے لیے کام آئیں گے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بریچ کورس بھی آپ کے پاس چلائے جاتے ہیں تاکہ بچے بائی پی سی کے ذریعے پھر نیٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی ان کورس کرنے کے بعد بھی نیٹ لکھ سکتے ہیں ہاں لکھ سکتے ہیں یہ کورس کے بعد نیٹ اگر لکھ کے ام بی پی ایس بی ڈی ایس بی ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آرام سے اور ایک بھی بتا دوں ایک اچھا یاد آیا کہ فیزی ترپیہ میں نے بتایا تھا ہاں co آئی ایس بی ڈی ایس بابceksا تو بی ڈی ایس باب��و big 700 جو b ڈی ایس بے چوز کرتے ہیں فیزی ترپی کے لیو کا اسے آیا وہ بائی پی سی کے والے وہ کورس کرنے کیلئے بہت اچھکٹات رہنے ہیں تو ہم اپنے کو یہاں پہ کیا ہا رہا ہے انٹر میڈیٹ میں وہ فیزیو تیرپی کورس مل جا رہا ہے تو اس کے بعد اس کے لئے نیٹ کی ضرورت نہیں ہے بی بی آئی بی آئی بی آہ بی آہ فیزیو تیرپی کے لیے کوئی نیٹ کی انزیٹ patent کی ضرورت نہیں ہے آپ سب ہی پی آہ کرنا ہے اس کے بعد بی پی ٹی کر لیں تو ایک ڈاکٹر کا کورس آپ کمپلیٹ کر لیں گے اس سے اور آپ کو عجد ملیں گی ایک ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا ہے ملٹی کورس ہے جتنے بھی موکیشنل کورس ہے یہ بچے زیادہ کر رہے ہیں یا لڑکیاں زیادہ کر رہے ہیں میرے پاس تو تقریباً 80% گلز زیادہ ہے لیکن بچے بھی اچھا الحمدللہ کر رہے ہیں اس میں نہیں بول کے نہیں 80% میرے پاس گلز ہے کیونکہ اس میں نرسنگ میڈیکل جب فیزیو ترپی اور نرسنگ میں کیا ہے لیڈیس کی ریکوارمنٹ زیادہ رہتی ہے جب گلز کی ریکوارمنٹ زیادہ کیونکہ نرسر زیادہ گرز ہی رہتے ہیں میں ریکوارمنٹ اس لئے زیادہ ہے اب سبور لیڈیس کو اور سروعکل فینڈل آتے ہیں تو کمر میں دراد وغیرہ گھٹنوں میں دراد بولتے ہیں وہ لیڈیس کو اگر آتے ہیں تو جا کے لیڈیس کو ہی ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں بچوں کو ایوری ایر چھ ہزار سے آٹھ ہزار شوڑنس کو ہم یہ اویرنیس لا رہے ہیں گورنمنٹ سکول کو جا کے کہ یہ بھی کورس کے لیے جو لیڈیس کو زیادہ پریفرنس کیونکہ اب گرلز جا کے لیڈیس کو ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہاں پہ آسانی رہیں گے اب جنڈ جا کے لیڈیس کو ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہاں پہ پرابلم ہو رہی ہیں تو وہ وجہ سے اگر آپ تھیوری اگر پڑھاتے ہیں تو پھر پریکٹیکل کہاں کرواتے ہیں لوگوں کو پریکٹیکل میرے پاس میرے ہمارے جو کالجے سے وہ ہوسپٹل کے اوپر ہی ہے تو ہوسپن نیچے ہوسپٹل میں ہی کراتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی بھی جا کے ہم کراتے ہیں اور ایک اوپشن یہاں پہ کیا ہے اگر آپ کو کو اور اچھی ناؤلیج چاہیے سٹائی فین کے ساتھ گورنمنٹ کو دے رہی ہے میڈیکل اپٹیکشن نرسنگ فیزیو ترپی والوں کے لیے دو سال کا کوٹ جب ختم ہو جائیں گا تو تیسرے سال میں وہ لوگ جا کے گورنمنٹ ہوسپٹل میں ٹریننگ لے سکیں گے جو اپرینشپ ٹریننگ بولتے ہیں وہ اگر اپرینشپ ٹریننگ لے لیے تو سٹائی فین کے ساتھ گورنمنٹ پے کرتی ہے سٹائی فین کے ساتھ پے کرتے ہوئے آپ کو ٹریننگ کمپلیٹ کراتی ہے ایک سال کے دور میں بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک رائیل پیرا میڈیکل اینڈ وکیشنل جنر کالیج کا سوال ہے اس کے تین برانچے سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین برانچے سے باد اپرے میں رامنگر مشرباد میں اور بورابندے میں لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے علاقے جہاں پر ایکنومکلی بیکورڈ کلاسز رہتی ہیں وہاں مخیم ہیں اور غریب لوگ رہتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں لوگر میڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں تو جہاں پر لوگر میڈل کلاس کی بات ہے وہ فیز دینے میں بہت گیادہ مشکل ہوتی ہونے تو آپ لوگ اس طرح کے طلبہ کے ساتھ کس طرح کا بڑھتاؤ کرتے ہیں یا کچھ پیکیجے سن ہمارے جو برانچے سے وہ جان بھوچ کر وہ ہم وہ ایریا سیلیکٹ کر چکے ہیں کیونکہ وہاں پر میڈل کلاس اور لوگ رہتے ہیں زیادہ تر تو لوگ رہتے ہیں بلو پاورٹی لائن جو بولتے ہیں وہ بچے وہاں زیادہ رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ بچوں کو اویرنیس پروگرام کر کے ان لوگوں کو گیادر کرتے ہیں گیادر کرنے کے بعد اگر ان میں سے کوئی یتیم بچے ملتے جو والدی شاہب نہیں رہتے جن کے ماں باپ نہیں رہتے تو ان لوگوں کو ہمارے انجیو ہے وہ انجیو کی طرف سے یہ بچوں کو ہلپ کیا جاتا ہے یعنی اڈاپٹ کرتی ہے اہاں اڈاپٹ کرتی ہے پورے یہ ایوین یہ کورس کے لیے وہ سیف وہ انجیو سیف پیرامیڈکل کورس کو ہی اڈاپٹ کرتی ہے تو وہ بچوں کو اڈاپٹ کر کے ایوین ان کی سٹڈیس ان کے گھر کے خرچے ان کے راشن تک اور ان کے فیچر شدیس فیچر جاپس کے لیے بھی مدد کرتی ہے وہ انجیو تو وہ صرف اور صرف یتیم والوں کے لیے اور باقی جو بیلو پاورٹی لائن ہیں ان لوگوں کے لیے سپیشلی کیا ہے وہ تو گورنمنٹ سکولیشپس آویلیبیل ہے سینٹرل اور شیٹ کی طرف سے ہماری طرف سے کیا ہے وہ فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک فیز ماف رہیتی ہے ان لوگوں کو وہ ایسے ہم لوگ بچوں کو کر کے مدد کر کے ان کو ایک روزگار دے دیتے ہیں تو وہ جاپ پہ جا کے اچھا جاپ کر سکے اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب آپ کے کالجز سے جو بچے پورس کر لیتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں تو انہیں زیادہ یہاں پر نوکری ملتے ہیں یعنی انڈیا میں نوکری ملتی ہیں یا ملازمتیں ملتی ہیں یا پھر بیروں میں ممالک میں نہیں نہیں انڈیا میں آپ الحمدللہ دیکھیں گے تو بیس سال سے پچاس آزار تک کما لیں گے لیکن اگر باہر کے دیش جائیں گے پچاس آزار تے دیڑ دو لاکھ روپے ہمارے بچے ابھی کما رہے ہیں الحمدللہ آپ گلف کنٹریز جائیں گے تو منیشٹریز وہاں کے گورنمنٹ کے ہسپیللز میں کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کچھ ہی ادھر کنٹری میں جا کے گورنمنٹ میں کام کرنا کیونکہ اپنی انڈیا میں اگر ادھر کنٹری سے آتا ہے تو اس کو گورنمنٹ میں جاپ کرنے کا رائٹ نہیں ہے پہلے انڈیا والوں کو رائٹ رہے گا لیکن یہاں کے بچے وہاں جا کے گورنمنٹ کے ہسپیللز میں گورنمنٹ کے منیشٹری میں کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے بچے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے کالیج کے لیے یہ تو لیکن وہاں کے سالریز بھی دیکھیں گے اور وہ اوپر سے یہ بتا دوں یہ بچے جو ہے صرف دو سال پڑھنے کے بعد جا کے گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے یہ آپ سپوز دیکھیں گے ایم پی سی اگر لیں گے بچے تو وہ لوگ ایم پی سی کے بعد کیا کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن چھوڑ دیا تو جاپ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ کنٹینیو بھی کر لیے انجینیرنگ وغیرہ بیٹک وغیرہ کر لیے وہ لوگ کیا جاپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میں تقریباً لوگوں کو دیکھا ہوں کیاپ ڈریونگ کر رہے ہیں یا کئی ہلپر کے جیسا کام کر رہے ہیں چھوٹے موٹے جو پڑے ہی وہ انجینیرنگ کے پڑا وہ چھوڑ کے دوسری جاب کر رہا ہے لیکن انہوں نے وہ بچہ کیوں محنت کر رہا میرا سوا لے کی ہے دو سال ایم پی سی اور چار سال انجینیرنگ کر رہا ہی کیوں جب وہ جاب نہیں کرنا ہے تو میرا اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ دو سال میں اب یہ چھے سال بچا لیجی اپنے یہ دو سال کے بعد آپ کو انٹرمیڈیٹ ہو جائے گا ساتھ آپ کو جاب بھی ملے گی اور جاب بھی ملے گی جاب کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سٹڈیز بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنا فیچر سیٹ کر سکتے ہیں یہ کورس کے ساتھ یہ بنا دوں اب جب یہ کورس کرنے کے بچے جب انٹرمیڈیٹ کے بعد تو کچھ آپ لوگ رہنوائی کرتے ہیں بچوں کی ڈگری کورس کے لیے کورس کے لیے الحمدللہ ہمارے کالیج میں فری آب کاش سرویس ہے ایجوکیشن اور جاب کے سرویس میں ایجوکیشن کے لیے ابھی کچھ بھی اگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہم بچوں کو ڈیریکٹلی کانٹیک کرتے ہیں ہمارے کالیج کی طرف سے کانٹیک کر کے ان کو جو بھی ڈگریز رہتی ہے نوٹیفکیشن وغیر آتے تو ان کو کانسلنگ میں کیسا جاننا ہے کانسلنگ میں کیسا اپلائی کرنا ہے کیسا اپروچ ہونا ہے وہ صحب ہم گائیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جاب پہ بھی اگر ان کو جاب چاہیے تو ہم ڈیریکٹلی ان کو پوچھنے سے پہلے ہم کچھ ان کو تین سے چار بار میسیجز بھیجتے ہیں سو ان سو پوچھ کھا لیے اب چاہے تو اپلائی کر سکتے ہیں مہینے میں تین پوچھ کمپل سری ہمارے کالیج کا ایک رول ہے تین سے زیادہ بھی بار بھیجتے ہیں لیکن تین تو منیمم رکھیں ہم لوگ کیونکہ ہفتے میں ایک بھی رہنا چاہیے بھلکہ ہفتے میں یہ تو جوب کے لیے رہنمائی کی بات ہے لیکن جو مزید کورسے سرکر کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ انٹر میڈیٹ کے بعد ڈی ایم ایل ٹی ہے ڈی او ایم ہے تو اس طرح کے ڈی ایم ایل ٹی اور انٹر کے بعد اگر سپوز کوئی بھی یہ پیرا میڈیکل کورسے انٹر میں نہیں کرے ہیں بائی پی سی ایم پی سی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ان لوگ کے لیے ڈی ایم ایل ٹی اور ڈیپلوما ان آپٹومیٹری ڈائیل شیش تیکنیشن آپریشن تھییٹر تیکنیشن ایسا ملٹی پرپوز ہیلت ایسے نرسنگ کے کورسے وہ سارے ڈیپلوما میں بھی آویلیبل ہے جو انٹر میڈیٹ کے بعد والوں کے لیے ہے تو وہ لوگ بھی ہم لوگ کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ انٹر والوں کے لیے وہ کورسے آویلیبل ہے جی 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 ویسے بھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور ناظرین ہم نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر محمد علی ان کے والد ہیں ساجی صاحب کی ساجی صاحب خود educate ہیں اور practice بھی کرتے ہیں وہ اور اسی طرح colleges بھی جو نظم ہیں colleges کا جو management ہے وہ بھی manage بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو آپ اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے والد صاحب جو ہے پینتیس سال سے فیلڈ میں ڈاکٹر ہے میری والد صاحب جو والد صاحب وہ دور پہ دیکھ چکے ہیں پیرامیڈیکل کورسے کیا ہے تو جب سے ہی کوشش کرتے ہیں پیرامیڈیکل کورسے کو awareness لانے کی اب بتا دوں میں میرے والد صاحب کے بارے میں جب یہ آندھرا اور تلنگانہ تھا جب پہلا college تھا جو میرے والد صاحب نے start کیا تھا جب تک کوئی پیرامیڈیکل کورس نہیں تھا vocational کے لیے تو پہلی بار میرے والد صاحب نے start کیا اس کے بعد جب start ہو گیا تھوڑا بہت awareness لانے کے بعد الحمدللہ وہ college ایک مقام پہنچا جب راشکر راشکر ریڈی صاحب تھے کانگریس کے پیریڈ میں جب scholarship start ہوئی تھی intermediate والوں کے لیے جب ہی حالی میں start ہوئی تھی لیکن جب وہ دور میں کیا ہوا تھا intermediate کے لیے scholarship scholarship تو start ہو گئی تھی لیکن وہ صرف MPC by PC CEC والوں کو ہی تھی اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھی تو میرے والد صاحب نے کیا کیا یہ vocational courses کیوں نہیں دی scholarship بلکے راشکر ریڈی صاحب کے دوست ان کے classmate تھے ڈاکٹر نرسیمہ ریڈی صاحب بلکے تو والی صاحب کے بھی دوست ہیں تو ان کو لے کے جا کر ایک representation دیئے راشکر ریڈی صاحب کے پاس scholarship vocational paramedical courses کو بھی چاہیے صرف ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ہی راشکر ریڈی صاحب ایک جیو پاس کیا کہ پیرامیڈیکل اور vocational courses کو بھی ہی scholarship دینی چاہیے یہ ہمارے والی صاحب کے بہت سارے چیزیں اب اب میرے والی صاحب کے بارے میں بولوں مل تو اب ہر ہاؤسپیٹل میں ہمارے والی صاحب جاتے ہیں مہ باپ جاتے ہیں تو الحمدللہ ہر ہاؤسپیٹل سے ایک بچہ تو کمپلتر ہی نکلتا ہے جو آ کے سلام کرتا ہے تو ہمارے والی صاحب کو پوچھتے ہیں کونے ہو کونے بھائی آپ مانے پچھانا یہ سوال رہتے ہیں کیونکہ 35 سال سے میرے والی صاحب نے اتنے لوگوں کو نوکری دیئے پڑھایا ہے کہ آج ہر ہاؤسپیٹل میں بڑے سے بڑے سے پوشٹ لے کے چھوٹے سے چھوٹے پوشٹ تک ایک بندہ تو کمپلتر ہی ہر ہاؤسپیٹل میں چھوٹے سے چھوٹا ہاؤسپیٹل لے کے بڑے سے بڑے ہاؤسپیٹل تک available ہے یعنی ان کا ایکسپیٹ دیکھ لے گا ہاں ان کا سٹوڈنٹ ان کو آکے دیکھ لے گا یہ الحمدللہ ہمارے کو بہت خوشی ہوتی ہے یہ چیز دیکھنے سے بہت اچھی بات بتائی بہرحال ناظرین جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے عزت و اعترام کرتے ہیں انہیں کامیابی ضرور ملتی ہے اور کامیابی دو خدم بڑھ کے کئی خدم آگے بڑھ کر ان کے خدم چھوم لیتی ہے بہرحال ناظرین ہمارا یہ اصول رہا ہے کہ ہم اپنے پرگرام کے خطام پر اپنے مہمان سے میسیج لیتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ محمد ساجید علی ایڈوکیٹ بھی آپ کو ایک میسیج دیں خاص طور پر ایسے بچوں کے والدین کو جنہوں نے ابھی ابھی ایسے سکھیا ہے اور انٹرمیڈیٹ کرنے کے خواہ ہاں ہیں میں وہ باپ باپ سے اور پہلے تو بچوں سے گزارش کروں گا اپنی ماں باپ کی خدمت کرو آپ اپنے ماں اور باپ کے خدموں کے نیچے جنت ہے کیوں ہیں آپ جب آپ خدمت کریں گے تو وہ جنت ملیں گے آپ جب خدمت نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملی گا دوزک کے علاوہ عزیزانہ گزارش ہے کہ بچوں سے آپ اپنے ماں باپ کوئی خدمت کرو اور عزت کرو آپ خدمت اور عزت دونوں بھی کر سکتے ہیں وہ کیشہ کر سکتے بول تو یہ پیرامیڈیکل کورسز کے ذریعے آپ کے ماں باپ اتنے سال چھے سے آٹھ سال محنت کر کے پیسے کما کے جو ڈگیری پی جی پڑھا رہے ہیں ان پیسوں کو ضائع مت کیجئے ان پیسوں کو آپ دو سال میں خرچ کریے دو سال کے جو وکیشنل اور پیرامیڈیکل کے کورسز ہے وہ اس پہ کریے آپ اسسی پانسونے کے بعد صرف انٹرمیڈیٹ کے لیے یہ کورسز میں جائے نہیں ہے صرف دو سال پڑھئے بس میں ایک وعدہ ایک چینل کے ذریعے کر سکتا ہوں کہ آپ اگر یہ دو سال کے بعد اپنے ماں باپ سے پیسے اگر پچھیں گے تو آپ کی زندگی کی گارنٹی میں لے سکتا ہوں یہ میرے الفاظ ہے آپ کے بچے آپ کو اگر ایک روپیہ بھی یہ دو کورسز کرنے کے بعد اگر پوچھیں تو میں ان کی مکمل زندگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کیونکہ میرے کوئی اتنا بھروسہ یہ کورسز پہ اگر بچہ پڑھنے گا تو مستقبل اس کا آگے اچھا ہی رہے گا تو یہ میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں یہ پیرامیڈیکل کے ذریعے کہ ماباپ کی خدمت اگر کرنا ہے تو یہ کورسز آپ جائن ہو سکتے ہیں یہ میرے 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 کالیجز کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ اگر گریب ہے تو آپ گریب پیدا ہوئے ہیں آپ کی غلطی نہیں ہے آپ گریب مننا ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے بلکل صحیح جائے کیونکہ آپ اگر محنت نہیں کریں گے دو سال محنت کر لیجی آپ یہ دو سال محنت کر لے کے آپ آگے بڑیں گے الحمدللہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوئیں گا کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ زلدی سے زلدی چھوٹی عمر سے شٹارٹ کر دیے بہت پیاری بات کہی ہے انہوں نے اپنے میسیج میں اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پیرا میڈیکل کورسز کا سوال ہے یہ نہ صرف آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بلکہ خدمت قلق بھی کر سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں بہرحال ایسی کے ساتھ ہم اپنا پرگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریعظمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے